بی بی سی اردو کے پروگرام سیربیہ میں خوش حامدید ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفی نقی جامعی سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے خلاف مزید دو مقدمات میں اتصاب عدالت کا فیصلہ ایک میں سات سال قید و جرمانے کی سزا جبکہ دوسرے میں بری انڈونیشن میں سنامی کے بعد ہلاک شدگان کی تعداد کم سے کم دو سو اسی تک جا پہنچی حکام کی جانب سے ہلاک ہونے والوں کی اصل تعداد میں اضافے کا خدشہ اور یوگینڈا کے دارل حکومت کمپالا میں تلے ہوئے ٹڈے لوگوں کے دستخان کی زینت کیسے بنے اسلام بات کیے کہ اتصاب عدالت نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو الازیزیا سٹیل مل کے مقدمے میں سات سال قید اور مجبوعی طور پر تقریباً دو کروڑ ستر لاکھ ڈالر کے مصابی جرمانے کی سزا سنائی ان پر دس سال تک کوئی بھی سرکاری عہدہ نہ رکھنے کی پابندی بھی ہوگی میاں نواز شریف کو عدالت سے ہی جیل منتقل کر دیا گیا ریفرنس میں دیگر دو ملزمان حسن نواز اور حسین نواز کے دائمی وارن گرفتاری جاری کیے گئے تہاں عدالت نے فلیکشپ ریفرنس میں میاں نواز شریف کو بری کر دیا استعابات سے شہزاد ملک سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے خلاف دیگر دو ریفرنس کا بھی فیصلہ آ گیا لیکن ان دونوں ریفرنس کا نتیجہ بھی ایون فیلڈ ریفرنس سے زیادہ مختلف نہیں تھا پہلے ریفرنس میں انہیں جیل جانا پڑا تھا جبکہ الازریزیا سٹیل ملز کے مقدمے میں بھی انہیں جیل ہی جانا پڑے گا اگر کوئی فرق ہے تو صرف اتنا کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں انہیں راولپنڈی کی اڈیالا جیل میں رکھا گیا تھا اور اس مرتبہ مجرم نواز شریف کی درخواست پر انہیں لاہور کی کوٹ لکپت جیل میں منتقل کیا جائے گا نیب کے حکام سابق وزیراعظم کے خلاف تین میں سے دو ریفرنس میں انہیں مجرم قرار دلوانے میں کامیاب رہے فلیکشپ ریفرنس میں انہیں بری کر دیا گیا ہے قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر بنائی گئی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے جس طریقے سے کام کیا ہے اس طرح وہ فوجی آمر پرویز مشرف کے دور میں بھی نہیں کر سکی تھی انویسٹیکیشن ٹیم میں آپ کو بتا ہے کہ صرف نیشنل کاؤنٹی بلیٹی کے لوگ ہی نہیں تھے اس میں پاکستان آرمی کے جو انٹیلیجنس تھی وہ بھی تھی انٹر سرویسز انٹیلیجنس کے نمائندے بھی تھے اس میں ایسی سی پی بھی تھی سٹیٹ پینک بھی تھا تو ان سب پر مشتمل ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے جو شواید اکٹھے کیے وہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ان شواید سے تھوڑے سے ضرور ڈیفرنٹ ہوں گے جو کہ جنرل مشرف کے دور میں جو ہے وہ ایک افٹ ہوئی تھی حکمرہ جماعت کے قائدین کو شاید پہلے سے ہی معلوم تھا کہ عدالت ان کے حق میں فیصلہ نہیں دے گی اس لیے وہ سزا سنائے جانے کے بعد بھی عدالت کے آہاتے میں بڑے پرسکون انداز میں بیٹھے رہے احتساب عدالت کے اس فیصلے کے خلاف اگرچہ نواز شریف کے پاس اپیل دائر کرنے کے قانونی راستے ضرور موجود ہیں لیکن اہم نقطہ یہ ہے کہ ان کے جیل جانے کے بعد کیا ان کی سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز اپنی سیاسی ساکھ بحال رکھ پائے گی یا نہیں اس کے علاوہ اس جماعت کی باقی ماندہ کے عادت عوام کی رائے کو اپنے حق میں کرنے میں کامیاب ہوگی یا نہیں اپنی تنظیمی صلاحیتوں کو بھربور طریقے سے جاری رکھے گی اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ حکومت بھی اپنی للتیوں نہ اہلی نہ تجربکاری کی وجہ سے بہت جلد ہمیں انتخابات کی طرف دھکیل دے گی اور اگلے انتخابات میں مسلم لیگ نون انشاءاللہ دو تہائی اکثریت سے کامیاب ہوگی قانونی ماہرین کے مطابق احتساب عدالت کا فیصلہ ایک طرف لیکن احتساب کے عمل پر حضب مخالف کی جماعتوں کے اس بیان پر آنے والے دنوں میں شدت آنے کا امکان ہے کہ احتساب کے نام پر حکومت مخالف جماعتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے شہزاد ملک بی بی سی نیوز اسلام آباد اور اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لئے اس وقت لاہور سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں صحافی اور تجزیہ کار صباحت زکریہ صباحت صاحبہ میان آواز شریف کو سزا سنا دی گئی اب فوراں قانونی طور پر کیا کیا ممکن ہے قانونی طور پر تو وہ ظاہر ہے جیسے پہلے بھی انہوں نے کیا تھا تو وہ اس کے اوپر جو ہے فردر کاؤنٹر جو کر سکتے ہیں آگے احتساب عدالت سے مزید ہائی کورٹ ہائی کورٹ سے آگے تو یہ دیکھے جائے گا کہ آبیسلی یہ اتنی جلدی تو یہاں پر نہیں رکے گا جس طرح سے پہلے سے ہمیں نظر آیا ہے اسی طرح آگے یہ سلسلہ جو ہے وہ ابھی اپنی اختتام تک نہیں پہنچا تو سبیت صاحبہ نیا نواز شریف کو دو مقدمات میں سزائے ہو گئیں نواز شریف صاحب کی سیاست اور ان کی پارٹی پر اس کے ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں دیکھیں ان کی سیاست پر جو اثرات ہیں وہ تو یہ ہے کہ اس کے کئی پوسیبلٹیز ہیں لیکن اس میں جو ہم نے دیکھا ہے اپنی تاریخ کے اندر وہ ایک پوسیبلٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ وکٹم ہود نیاریٹیو جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی عوام میں جو ہے وہ ایک مقبولیت گین کی جاتی ہے تو یہ ہم نے مختلف ہمارے تاریخ کے اندر ہم نے دیکھا ہے جہاں پہ بھی زیادہ زدو قوب ہوا ہے وہاں پر جو ہے وہ پارٹی واپس آئی ہے بینظیر بھٹو کی اگزامپل بھی ہم لے سکتے ہیں خود نواز شریف کی بھی ہم اس میں اگزامپل لے سکتے ہیں بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں انہوں نے تو سیاسی اثرات جو ہے وہ اس میں پوسیبلٹی تو ہمیشہ رہتی ہے اور انہوں نے لانگ گیم کھلی ہے ہمیشہ پرانے یہ لوگ اس فیلڈ میں اتار چڑھاؤ دیکھ چکے ہیں سو میرا خیال تو یہی ہے کہ سیاسی اثرات جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ لانگ ٹرم میں وہ ہی ہوں جو ابھی دکھائی دے رہے ہیں تو کیا کہیں گے آپ سبھا زکریہ فیلوت ان حالات میں مریم نواز شریف ہی پارٹی کی قیادت کریں گے یا صورتحال کچھ دگر ہو سکتی ہے نہیں بالکل ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ مریم نواز شریف کو ہی سامنے لے کے آیا جا رہا ہے کوئی چار پانچ مہینے سے انہوں نے ٹویٹ نہیں کی تھی جو کہ کل کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کافی ایکٹف دکھائی دے رہی ہیں ٹوٹر کی اوپر بھی اور وہ ریالی کر رہی ہیں ٹروپس جس کو کہہ سکتے ہیں سو ڈیفنیٹلی جو اس وقت فیس ہے جو فرنٹ ہے وہ مریم نواز شریف کو ہی رکھا جا رہا ہے کیونکہ وہ جو ہیں وہ آئی آف دو سٹوم سے نکل چکی ہیں اس وقت اور باقی سارے جو ہیں وہ پارٹی ویسے بھی ہماری جو ٹرڈیشنل سیاست ہے اس میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ محروسی سیاست چلے آتی ہے تو مریم نواز شریف جو ہیں وہ اس کے لیے آئیڈیل گانڈیٹ میں ایک چیز اور انتہا اختصار کے ساتھ آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا انصداد بدنوانی یا انٹی کرپشن کے نارے پر پی ٹی آئی کی حکومت اختدار میں آئی تو اب اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا یا عوام کچھ اور کہہ رہے ہیں دیکھیں عوام تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ پٹیکلر قسم کے سیاسی انگل کے تحت جو ہے وہ نیب جو ہے مختلف قسم کے لوگوں کو پکڑ رہی ہے جو کہ اپوزیشن میں اس وقت موجود ہیں اپوزیشن کے جو سٹرانگ فگرز ہیں ان کو پکڑ رہی ہے تو ظاہر ہے یہ عوام کے اندر ایک قسم کا تاثر پیدا کر رہی ہے کہ جو ہے یہ شاید انصاف جو ہے وہ تھوڑا سا لاب سائیڈ ہے تو اس کی وجہ سے دیفنیٹلی اس کے اپنے اثرات لانگ ٹرم میں ہو سکتے ہیں سبھا زکریہ صاحبہ بہت بہت شکریہ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس موضوع پر سوشل میڈیا پر کس طرح کا رد عمل سامنے آ رہا ہے مریم نواز نے ٹویٹ کی کہ نواز شریف کے خلاف الزامات میں رتی برابر بھی سچائی ہوتی ثبوت ہوتے یا ایک بھی گواہی ہوتی تو دس ہزار درم کا بہانہ نہ بنائی جاتا یہی نواز شریف کی فتح ہے پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل سے لکھا گیا کتاب سادہ رہے گی کب تک کبھی تو آغاز باب ہوگا جنہوں نے ہستی اجار ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا اور صحافی عرشد وحید چوہدری نے ٹویٹ کی ٹرائل کورٹ سے فلیکشپ ریفرنس میں بریعت کے بعد کیا سوپریم کورٹ نواز شریف کی نا اہلی کے فیصلے پر نظر ثانی کرے گا اور اب ایک نظر دیگر اہم موضوعات پر انڈونیشیا کے دو جزیروں جاوہ اور سماترہ کے لوگوں کو مقامی حکام نے متنبع کیا ہے کہ وہ آنک کراک اچوہ کے ساحل سے دور رہیں کیونکہ وہاں کا آتش وشاہ پہار پھٹ سکتا ہے اور ایک اور سنامی آ سکتی ہے پہلی سنامی میں دو سو اسی سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تفصیل کے ساتھ سخلائن امام انڈونیشیا کے سمندر میں آنے والی سنامی سے اب تک دو سو اسی سے زیادہ لوگوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے اور ایک ہزار کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں امدادی ٹیمیں سنامی میں بجانے والوں یا لاپتہ لوگوں کی تلاش کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں ہلاکتوں کی تعداد کے بڑھنے کے بہت زیادہ امکانات ہیں سماترہ اور جاوہ کے درمیان واقعہ سندہ ہرموس کے درمیان جزیرہ انک کراٹوہ میں یہ آتش فشاہ پہاڑ پچھلی صدیقے آغاز میں اُبھرا تھا اسی لیے اسے مقامی طور پر انک کراٹوہ کا بیٹا کہا جاتا ہے اس وقت موسمیات اور ارضیات کے محکموں نے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہو جانے کی ہدایت کی ہے لیکن حتمی طور پر اس سنامی کی کوئی وجہ نہیں دی گئی ہے ماہرین کے مطابق امکان ہے کہ حالیہ تباہ کن سنامی آتش فشاہ پہاڑ کے پھٹنے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی نہ کہ زیر زمین زلزلے کی وجہ سے اس طرح کی سنامی بہت کم سننے میں آئی ہے لیکن یہ کئی طریقوں کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے ایسی سنامی کے آنے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ یا تو آتش فشاہ پہاڑ کا زیر زمین حصہ پھٹے پانی کو دھکے لے اور سنامی پیدا ہو جائے یا یہ کہ آتش فشاہ پہاڑ کے موں کا ایک بڑا حصہ سرک جائے اور سمندر میں جا گرے جس سے بڑی لہر پیدا ہو جائے مقامی سطح پر یا عالمی سطح پر زلزلے کے ارتعاش کو ماتنے والوں نے اس طوران اس خطے میں زلزلے جیسی کوئی حرکت ریکارڈ نہیں کی ہے اسی لیے آتش فشاہ پہاڑ کے پھٹنے اور اس کی وجہ سے اوپر والی سطح کے پتھنوں کے سرکنے کی وجہ سے شاید یہ سنامی پیدا ہوئی ہو اس سنامی میں ہلاکتوں کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ تباہ کن لہروں کے پیدا ہونے سے پہلے زلزلے کے چھٹکے محسوس نہیں ہوئے جس سے ممکنہ کہ شاید لوگ خبردار ہو جاتے پاکستان کے وزیر خاجہ شاہ محمد قریشی آج اپنے چار ممالک کے دورے صدر اشرف غنی سے ہوئی ہے افغان صدر کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ افغان رہنماؤں کے زیر قیادت قیام امن کے عمل کے علاوہ دونوں ملکوں نے باہمی تعاون میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا شاہ محمد قریشی افغانستان سمیت ایران چین اور روس کا دورہ کر رہے ہیں اسرائیل کے وزیر اعظم بن یمین نیتن یہو نے پارلیمانی الیکشنز کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے انتہائی قدامت پسند سیاسی اتحادیوں کے ساتھ اسرائیلی فوج میں بھرتی ہونے کے بارے میں قانون پر اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ سے عوام سے رائے لینے کا فیصلہ کیا ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا امریکی صدر ٹرمپ کی جانے سے شام سے امریکی فوج کے انخلاق کے فیصلے نے امریکہ اور فرانس کے تعلقات کو کیسے متاثر کیا ہے اور افریقی ملک یوگانڈا کے دارالحکمت کمپالا میں ٹڈ ڈے لوگوں کے دستخان کی زینت کیسے بنے بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک باپ ہے خوش آمدید ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان اور امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے شام سے امریکی افواج کے انخلاق کے بعد پیدا ہونے والی طاقت کے توازن میں خلاق کو رکنے پر اتفاق کیا ہے ادھر فرانسیسی صدر نے صدر ٹرمپ کے شام سے انخلاق کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تحادی کو قابل بھروسہ ہونا چاہیے ڈیویڈ کمپنالی کی رپورٹ سلیم قاضی کی زبانی شامی سرحد پر ترک فوجوں کی بڑھتی ہوئی نقل و حمل ترکی نے جو تازہ کمک بجوائی ہے اس میں ٹینک بکتربند گاڑیاں مشین گنے اور کمانڈوز شامل ہیں جبکہ کچھ فوجی گاڑیاں پہلے ہی سرحد پار شام جا چکی ہیں اور یہ ہیں وہ امریکی اتحادی جن کے کنٹرول میں شام کا ایک تہائی حصہ ہے مگر صدر اردوان دھمکی دے چکے ہیں کہ وہ ان جنگجوؤں کو مٹا کر دم لیں گے سیرین ڈیموکرائٹک فورسز میں کرد شامی کرسٹن اور عرب قبائل شامل ہیں اور یہ اتحاد دولت اسلامیہ کے خلاف لڑائی میں پیش پیش رہا ہے لیکن اسی ایس ڈی ایف میں شامل کرد گروپ وائی جی پی صدر اردوان کی نظر میں ایک دہشت گرد گروہ ہے ترک صدر نے صدر ٹرمپ سے بھی یہی کہا ہے کہ دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں ترکی اور امریکہ کے درمیان مزید مطابقت کی ضرورت ہے ایک ٹویٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ صدر اردوان کے ساتھ فون پر بات چیت بامخصد رہی لیکن شام سے انخلاق اعلان اور جنرل میٹس کی استیفے سے صدر کے لیے سیاسی اور سفارتی سطح پر مسائل میں اضافہ ہو گیا ہے دوسری جانب فرانسیسی صدر نے بھی صدر ٹرمپ کے فیصلے کو نہائیت افسوسناک قرار دیا ہے ہم قطن یہ بات بھولنا نہیں چاہتے کہ جب سے ہم نے شام کے معاملے میں حصہ دیا ہے اور وہاں بینلو قامی اتحاد اور امریکہ جو جنگ لڑتے رہے ہیں ان کا ایک بڑا اتحادی ایس ڈی ایف رہا ہے صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اب نائب وزیر دفاع ڈیوڈ شینہن جم میٹس کی جگہ وزیر دفاع کا چارج فروری کے بجائے یکم جنوری کو ہی لے لیں گے امریکی افسران کہتے ہیں کہ صدر نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ جنرل میٹس کی استیفے اور اپنی خارجہ پالیسی پر کڑی تنقید سے شدید برہم ہیں لیکن جب تک سینیٹرز نئے وزیر دفاع کی تقرری کی منظوری نہیں دے دیتے صدر ٹرمپ پر یہ تلوار لٹکتی رہے گی کہ ان کے اس نئے انتخاب کا کیا ہوگا سینیٹ کے ارکان پہلے ہی اشارہ دے چکے ہیں کہ جب تک یہ واضح نہیں ہو جاتا کہ مشرق وستہ میں امریکی مفادات کا کیا ہوگا نئے وزیر دفاع کی تقرری کا عمل اتنی آسانی سے مکمل نہیں ہوگا اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے پتا ہے یوٹیوب ڈاٹ کام سلاش بی بی سی اردو ہم نے اہم سماجی اور سیاسی شخصیات کے بی بی سی اردو کو دیئے گئے خصوصی انٹرویوز پر ایک پلی لس بھی تیار کی ہے جو ہمارے یوٹیوب پیج پر موجود ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا یوگینڈا کے دارل حکومت کمپالا کی سڑکوں پر خصوصاً موسم خضا میں بہت سے ایسے نوجوان دکھائی دیں گے جو بھونے ہوئے میوے جیسی چیز بیچ رہے ہیں لیکن یہ چیز میوہ تو نہیں بلکہ تلے ہوئے ٹڈے ہوتے ہیں اور یہی ڈش پورے ملک کے بہت سے علاقوں کا من باتا کھا جا اور خاص سب ہی ہے جبکہ زیادہ تو شہری علاقے یہ پسندیدہ سنیک مانتے ہیں لیکن اب اس کا مستبل مخدوش دکھائی دیتا ہے تحصیل کے ساتھ سمرہ فاطمہ ٹڈے پکڑنے کی ایک جھلک یہ کام کرنے والوں کو کوئی اندازہ نہیں کہ آج وہ کتنے پکڑ پائیں گے اپنی تیاری کے بعد وہ بس فطرت پر انحصار کرتے ہیں پورے ملک میں جگہ جگہ یہ مناظر ایک عام بات ہیں سال کے ان دنوں میں یہ ایک بڑی معاشی سرگرمی ہوتی ہے یہ بڑا محنت طلب کام ہے ساری رات کی محنت اور پھر الہصب نئی مصروفیت کے پکڑے گئے ٹڈے تازہ حالت میں جلد از جلد بازار پہنچانے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کے مطابق ہر برس پچھلے سال کے مقابلے میں ٹڈوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے دہی علاقوں کے لوگ اسے خاصا سمجھتے ہیں جو پروٹین کیلشم اور فولاد کا ذریعہ ہونے کے باعث لوگوں کی غزائی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی اہم ہے جبکہ شہروں میں یہ ایک بڑا کاروبار ہے دنیا بھر میں تقریباً دو عرب لوگ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں اور سن دو ہزار تیرہ میں عالمی ادارے کی ایک رپورٹ میں زور دیا گیا تھا کہ ان ہشرات کو عالمی سطح پر روزمرہ خوراک کا حصہ بنانا چاہیے لیکن یوگانڈا میں ان ہشرات کا مسکن سکرتا جا رہا ہے میکریری یونیورسٹی کے شعب جنگلات میں ہشرات کی افضائش پر تحقیق کی جا رہی ہے کہ سال بھر ان کی سپلائی ممکن بنائی جا سکے ہم چاہیں گے کہ ہشرات کی افضائش کے خواہشمند لوگوں کو ایک معلوماتی پیکج دے سکیں کہ اپنے گھروں میں ہشرات کی بڑے پیمانے پر پیداوار کے لیے کیا طریقے کار اور حکمت عملی بنائی جانی چاہیے اس تحقیق میں یہ پہلے ہی ثابت کیا جا چکا ہے کہ ٹڈوں کی عام جنگلی جڑی بوٹیوں کی خوراک اور عام گھریلو درجہ حرارت پر پیداوار ممکن ہے لیکن کم از کم فیل وقت تو یہ ٹڈے یوگانڈا کے لوگوں کی موسمی خوراک میں موجود ہی ہیں اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ایڈ شفی نقی جامعی اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا لیکن آپ ہمارے سوشل میڈیا سفات کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی